کراچی میں متحدہ قومی مومنٹ کے فلاحی ادارے خدمت خلق فاؤنڈیشن کے تحت ایک روزہ مہم کے دوران دھائی ہزار افراد کو ہیپتائیٹس سے بچاؤ کے ٹی کے لگائے گئے ایمکی ایم کے پریس ریلیس کے مطابق ہیپتائیٹس کے مرز کے خاتمے کے سلسلے میں خدمت خلق فاؤنڈیشن نے ایک روزہ مہم چلائی اس دوران دھائی ہزار افراد کو ہیپتائیٹس بی سے بچاؤ کے ٹی کے لگائے گئے رکن قومی اسمبلی سفیان یوسف اور رکن سند اسمبلی خالد دن ولایت نے نظیر حسین مریکن سینٹر اور اسپتال کا دورہ کیا اور ٹی کے لگانے کی انتظامات کا جائزہ لیا ان کا کہنا تھا کہ خدمت خلق پانڈیشن قائد تحریب کے فکر اور فلسفے پر عمل پیرا ہے